بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خریت سے ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے تمام دوستوں کو جمعہ المبارک دوستوں آج میں آپ کو عمرہ کے حوالے سے خبر دوں گا خبر دینے سے پہلے میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں دوستوں خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور خبر کچھ یوں ہیں کہ منسٹری آف حج اور عمرہ جو وزارت حج اور عمرہ ہے انہوں نے کل اہم ایک اناؤنسمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اب عمرہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی دوتعداد ہے وہ ایک لاکھ تک ڈیلی کر دی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ ایک لاکھ لوگ اب روزانہ جو ہے وہ عمرہ کر سکیں گے اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ اب جو گرینڈ موسک ہیں جیسے کہ خانہ کعبہ حرم شریف اور مدینہ میں مسجد نبی اس میں ساٹھ ہزار لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بیس پہ نماز بھی ادا کر سکیں گے اسی طرح مزید دوستوں منسٹری آف حج اور عمرہ نے یہ بتایا کہ یہ کرونا آنے سے پہلے ست سال کے جو بزرگ حضرات تھے وہ عمرہ کر سکتے تھے یہ پہلی دفعہ کرونا وائرس آنے کے بعد پہلی دفعہ منسٹری آف حاج اور عمرہ نے اناؤنس کیا ہے کہ ستر سال کے بزرگ افراد بھی اب عمرہ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید یہ کہا کہ اب بارہ سال کے بچے جو بارہ سال سے اباب بچے ہیں وہ بھی عمرہ کر سکیں گے لیکن ان کے لئے شرچ یہ ہے کہ یہ فولی ویکسینیٹڈ ہوں انہوں نے دونوں اپنی جو ویکسینیشن کی ڈوزز ہیں وہ لگوائی ہوئی ہوں دوستو بارہ سال سے اٹھارہ کے بیچ میں وہ بچے جنہوں نے دونوں ڈوزز لگوائی ہوئی ہیں وہ عمرہ کر سکتے ہیں اور سترہ سال سے اباب جو بزرگ حضرات ہیں اب وہ وہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں ان کے لئے شرط جیسا کہ بتایا کہ دو ڈوزز ہوں یا پھر وہ لوگ مستثنہ ہیں اس آرڈر سے جنہوں جنہوں جن کو کرونا ہو چکا ہے اور انہوں نے ایک ویکسین لگوائی ہے وہ لوگ ایک ویکسین پر بھی عمرہ کر سکتے ہیں دوستو منسٹری آف حج اور عمرہ کا مزید یہ کہنا ہے کہ آپ جب بھی عمرہ کرنے آئیں تو تمام احتیاطی تدبیر جو بتائی گئی ہیں وہ آپ نے لازمی ان کو فالو کرنا ہے کوئی شخص اگر اس کو فالو نہیں کرے گا تو اس کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسی طرح جو لازمی جز اس میں قرار دیا گیا ہے وہ منسٹری آف حج اور عمرہ نے بتایا کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ عمرہ عمرہ کرنے کے لیے لازمی چاہیے یا پھر آپ کو نماز عدا کرنی ہے گرینڈ ماسک میں تو اس کے لیے بھی آپ کو توقع کرنا اور اعتمرنہ سے اعتمرنہ کی اپلیکیشن سے اپوائنٹمنٹ لینی ہوگی اس کے بعد ہی آپ عمرہ یا نماز عدا کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی خبر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ میری مزید آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھیں گے اور مزید آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کیلئے میں آپ سب سے درفاز کرتا ہوں کہ بیل کا بٹن ضرور پڑھیں آپ کا شکریہ